موسیقی موسیقی السلام علیکم پیارے بچوں آج آپ سنیں گے چونٹی اور فاختہ کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دریا کے کنارے ایک برگت کا درخت تھا جس کے اوپر فاختہ کا گھونسلا تھا اسی درخت کی جڑ میں ایک چونٹی کا گھر بھی تھا ایک دن چونٹی دریا کے کنارے جا رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دریا میں جا گری فاختہ درخت پہ بیٹھی یہ سارا ماجرہ دیکھ رہی تھی اس نے دیکھا کہ چونٹی نے بہت کوشش کی باہر نکلنے کی لیکن وہ نہ نکل سکی فاختہ نے درخت سے ایک پتہ توڑا اور چونٹی کے آگے رکھ دیا چونٹی اس پتے پر سوار ہو گئی اور پتہ تیرتا تیرتا دریا کے کنارے آ لگا چونٹی نے خشکی پر اتر کر فاختہ کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کی جان بچائی تھی کچھ دنوں کے بعد ایک شکاری ادھر آ نکلا اس نے فاختہ کو درخت پر بیٹھا دیکھا تو اس کا شکار کرنا چاہا شکاری نے فاختہ پر بندوب تانی فاختہ بے خبر بیٹھی تھی اتنے میں چونٹی بھی آ گئی اس نے دیکھا کہ فاختہ کی جان خطرے میں ہے تو وہ فوراں دوڑی اس کو فاختہ کا احسان یاد تھا وہ دوڑی دوڑی شکاری کے پاس گئی اور اس کے پاؤں پہ اس زور سے کٹا کہ شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا اتنے میں فاختہ بھی اڑ گئی اور اس طرح فاختہ کی جان بچ گئی